مؤثر ترین سبب ہے ٹی وی چینلز میں اگر آپ دیکھیں تو بڑی تعداد میں ٹی وی چینلز صرف اسی کیلئے خاص کے گئی ہیں جس میں صرف فیلمیں بتلائی جائیں جس میں صرف سیریلز بتلائی جائیں جس میں ایک ایک لمحہ آدمی سے زنا کروایا جائے اس کی آنکھ سے اس کے وسوسوں سے اس کے خیالات سے اسے برنگیل تک کیا جائے اسے بڑکایا جائے اسے آخری عامل تک لائے جائے اور پھر اس کے خیالات کو اتنی مضبوط کر دیا جاتا ہے اور اس کی سوچ کو اتنا پختہ بنا دیا جاتا ہے کہ بس وہ ارادہ کر بیٹھتا ہے کہ اگر مواقع مل جائے تو وہ بھی کام کر لے اسی لئے رب العالمین نے فرمایا سورة المؤمن میں کہ اللہ سبحانہ وتعالی آنکھوں کی خیارت کو جانتا ہے اور اس کو بھی جانتا ہے جو اس کے دل میں چھپاتا ہے اہل علم اس کی تفسیر میں بتلاتے ہیں کہ ایک شخص اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے گوئے کہ اس کے آنکھ کا زینہ ہے صرف زینہ نہیں ہے ہم نے دو باتیں آپ کے سامنے رکھی ایک یہ ہے کہ جب زینہ کہتے ہیں تو وہ وہ ہے جو آخری درجہ کا عمل ہے لیکن ایک وہ بھی زینہ ہے جو صرف آنکھ کی حد تک رہتا ہے لیکن کبھی کبھر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی آنکھ سے دیکھتا ہے اور اپنی نظر ڈالتا ہے اور ایک طرح کی لذت محسوس کرتا ہے لیکن ساتھ میں یہ خیال بھی پیدا کر لیتا ہے کہ اگر وہ چیز اسے مل جائے تو وہ اپنا پورا کام کر کے دکھائے آخری درجہ کا عمل لیکن چونکہ وہ موقع نہیں ہے وہ میسر نہیں ہے وہ چیز فراہم نہیں ہے اور اس کا اختیار اس کے پاس نہیں ہے اور ظاہری اعتبار سے وہ چیز اس کے پاس موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ عمل انجام نہیں دے پاتا ہے لیکن اس کے دل میں یہ خیال مضبوط سے مضبوط ہو جاتا ہے کہ میں جو دیکھ رہا ہوں اگر وہ چیز میسر ہوتی تو میں یہ کام بھی کر لیتا موسیقی موسیقی